اسلام علیکم میں ہوں امیسیز انٹرنیشنل ایمیج وارڈوب کنسلٹنٹ فرم نیو یورک دو انتہائی اہم جو اکیجنز ہیں یو نو مین و ویمن دوزر میتر ان کی لائف میں آتے ہیں ایک ہے جب وہ ان کو جاب ملتی ہے یا جب وہ جاب انٹرنوی کے لی جاتے ہیں اور دوسری ہے جس جن کی شادی ہوتی ہے یا شادی کا ایونٹ ہے ان دونوں میں انہیں کیا پہننا چاہیے لباس کی کیا اہمیت ہے اس میں اس شیوچلی امپورڈنٹ کہ آپ کا لباس جو ہے وہ رائٹ لباس ہے کہ نہیں ہے تو آج ہم شادی کے اگر بات کرتے ہیں آپ فائنلی گروم بن گئے ہیں اور بننے جا رہے ہیں آپ نے سوڑی چیزوں کا انسلام کر لیا ہے آپ نے جنہا ہال بک کروا لیا ہے آپ نے گیس لسٹ جو ہے وہ بھی بن گئی ہے آپ نے سارے انتظامات مکمل کر لیا ہے اب آجاتا ہے کہ اچھا پہننا کیا ہے تو اس کے اوپر کافی پریشر بھی ہوتا ہے حیصل بھی ہے بائنگ کی شاپنگ کرنے کی اور پھر اپینین بھی بہت ہوتی ہیں فیملیز کی ہیں ان لوگز کی اپینین ہے ایفری باریز گنا نا تیل یو یہ ویئر کریں یہ نہ ویئر کریں یہ کلس پہنیں یہ نہ کلس پہنیں تو آپ ایک کنفیوز سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اتنی شاپس پہ جاتے ہیں اتنے برینٹ پہ جاتے ہیں لیکن کہیں آپ کو ایک cohesive look نہیں ملتی آپ کو کوئی بتانے ملا نہیں ہے برینٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ mostly either metric fail ہیں بی اے fail ہیں nothing wrong with you know کہ ان کو education نہیں ہے لیکن ان کی کوئی orientation نہیں ہے ان کی training نہیں ہے ان کی trends کے اوپر fashion کے اوپر اور more importantly آپ کی physique کے اوپر کیا اچھا لگے گا آپ کی coloration پہ کیا اچھا لگے گا آپ کی you know I mean personality کے اوپر کیا اچھا لگے گا آپ کیا کرتے ہیں یقین کریں یہ بھی بڑا important ہے اگر آپ banker ہیں تو آپ شادی میں ایسے تو نہیں لگ سکتے کہ آپ you know ایک دکاندار ہیں obviously you have to carry that look ٹھیک ہے اس کو ہم dress up کریں گے اس کو تھوڑا jazz up کریں گے لیکن آپ کو profession ساتھ ساتھ ہے اس کے علاوہ آپ کی position بڑی important ہے کہ آپ ایک position you know مقام رکھتے ہیں business میں یا اپنی job پہ تو آپ کی ڈرسنگ یوں کیسی ہے کیسے لوگ آئیں گے آپ کو you know شادی پہ so you are gonna invite you know people from your office and maybe your bosses and all that انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے لگتے ہیں تو انتہائی important ہے یہ ساری چیزیں یہ نہ brand نے discuss کرنی ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ تو آپ کو ایک product push کرتے ہیں آپ جس چیز پہ حاتھ رکھیں گے وہ کہیں گے بنی آپ کے لیے ہے اگر آپ کہیں you know دکان ڈار کے پاس چلے جائیں گے جیسے انارکلی ٹائپ پہ چلے جائیں گے وہ آپ کو اور گمراہ کریں گے وہ آپ سے پوچھیں گے اچھا bride نکے پہننا ہے آپ نے کہنا جی لستے کے اس نے جی یلو جوڑا پہننا ہے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ یلو کوٹ پہن لیں آپ یلو ویسٹ کوٹ کر لیں آپ یلو شرٹ پہن لیں یلو ٹائپ پہن لیں اس کے اوپر وہاں کو اور clown بنا دیں گے جامہ وار کے shoes بھی پہننا دیں گے I mean I've seen this believe in it happens all the time اور اس کے بعد جب پریشر ہوتا ہے فیملیز کی طرف سے کہ نہیں جی کوئی چیز یونیک ہونی چاہیے کوئی لوڈ ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایونٹ ہے so that puts an extra pressure and people go for that لیکن وہ جو لک ہے وہ انتہائی کنٹرائیوڈ لک نکلتی ہے وہ انتہائی I would say کہ it's not stylish at all it's not elegant it's not sophisticated تو ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں stylish بننا ہے ہمیں sophisticated بننا ہے ہمیں refined لکھونی ہے ٹھیک ہے we will jazz it up with you know different colors ties and pocket skirt and all that تو آپ نے میشور کرنا ہے کہ آپ جو ہے کسی رائی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں آپ کو proper advice مل سکے اس طرح جو fashion designer ہیں وہ آپ کو ٹھیک advice دے دیں گے لیکن they charge a lot of money اس کے بعد وہ بھی ان کی بھی ایک collection جو ہے وہ ہوتی ہے جس میں وہ ایک pigeon hole کرتے تھے بندے کو اور اس کے بعد لیسے کہ وہ you know they're focus entirely on on the wedding event کہ آپ ایک professional بھی ہیں they forget about this کہ آپ کی ایک class ہے they forget about this کہ آپ کے جو guests آنے ہیں they're gonna be you know probably you know your bosses and all that and they're gonna also attend so I would say that you must be you know you must go to a place where somebody can guide you somebody can tell you کہ آپ نے نکاح پہ کیا پہنے آپ نے مہندی پہ کیا پہنے آپ نے براہ پہ کیا پہنے آپ نے ولیمے پہ کیا پہنے پھر اس کے بعد ایک اور بحیس شروع ہو جاتی ہے شیروانی پہنی ہے کہ نہیں پہنی I mean I can tell you this you know I've done a lot of research مجھے کہیں نہیں ملا کہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے شیروانی ضرور پہنی ہے میں اکثر میرے پاس آتے ہیں جو لوگ ویڈنگ کی ایڈوائیس کے لیے تو میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں سب شیروانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں مجھے یہ بتائیے کتنا پریشر ہے فیملی کا شیروانی پہننے کے لیے اور کتنا پریشر آپ بداشت کر سکتے ہیں تو اینی وی شیروانی بھی you know it's a very good traditional outfit ہے and you know اگر آپ tall ہیں اگر آپ لینکی ہیں اگر آپ you know if you can carry it I think it's a great look اس کے بعد ہم نے دیئے دیکھنا ہے کہ اپنے برات پہ پہ پہننا ہے نکاح پہ پہ بائی دوئے جو شیروانی ہے اس کا ایک alternative print's coat ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے بہت sophisticated لگتا ہے you know it's like very stylish یاد رکھیں کہ آپ کی برائیڈ نے بڑا stylish لگنا ہے آپ کو بھی stylish لگنا ہے آپ نے اس کے ساتھ you know match کرنا ہے photographically match کرنا ہے and I tell you something it's a huge day in your wedding اور last بات میں یہ کروں گا کہ آپ کی fitting جو ہے وہ tremendous ہونی چاہیے impeccable ہونی چاہیے مجھے پتا ہے کہ بیشمار لوگ چیپ چیزیں بیجتے ہیں but you know the fitting is not good آپ چاہے جتنا مدی even کے مہنگی چیزیں ملے لے اگر fitting رائیڈ نہیں ہے تو believe or not it's not gonna work so if you want I can help you out in my you know showroom I have under one roof میں یہ سارے آپ کی جتنے events ہیں مہندی سے لے کے نکاح سے لے کے آپ کی براس سے لے کے آپ کے ولی میں تک اور if you have any other occasion I can cover this اور میں انشاءال I can guide you I can guide کون سے آپ کھلر اچھے لگیں گے اس کے مطابق کھلر میں I will help you choose that کون سا کھٹ اچھے لگے گا کھوی type and I can help you choose that آپ کس level کے بندیاں کس طرح کی sophistication چاہیے I can help you do that so I can put it all together for you and you are not going to have any hassle it's going to be hassle free under one roof one stop shopping you know here's my number you can call me up and I would love to help you and I want to be part of your wedding and I want make it like great day for your wedding thank you very much